السلام علیکم و ناظرین امید ہے آپ سب خوش باش اور خریص ہوں گے تو ناظرین جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے 24 آرز میں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں چار لڑکیاں شاپنگ کرنے کے لیے آتی ہیں اور اس کے بعد وہ کاؤنٹر پکڑے ایک شخص اور ایک سیلزمنز کو عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں اور پھر وہاں ایک لڑکی آتی ہے اور وہ وہاں ایک لڑکے کو مارنا آپیٹنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لڑکے جو ہیں اس لڑکے کے اوپر اپنے آپ کو حراسہ کرنے کے جرمے ایک لڑکے کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹوا دیتی ہیں تو اس لڑکے کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے تھے اور لڑکے بیچارے کا کوئی قصور بھی نہیں تھا تو لڑکیوں نے اتنا گنڈا گردی کیوں کی آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے اور پورے سوشل میڈیا پر یہ خبر سرکولیٹ کر رہی ہے کہ وہ لڑکیاں کسی بہت بڑے وکیل کی بیٹیا ہیں تو وہ وکیل ہے یا جج ہے اس کا مبینہ طور پر جو نام گیا جا رہا ہے پیٹیاں سے تعلق رکھنے والے شویب شاہین صاحب کا ہے شاید وہ مبینہ طور پر ان کی بیٹیاں ہیں تو میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا اور کس علاقے میں پیش آیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ لاہور کے اندر گارڈن ٹاؤن کا ایک گیریہ ہے گارڈن ٹاؤن کے اندر ایک تک شاپ تھی جس کے اندر یہ لڑکیاں بتتمیزی کر رہی تھی اور اب فائنلی جو ہے اس لڑکے نے بھی ان لڑکیوں کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے اور یہ لڑکا وہاں گارڈن ٹاؤن میں پیٹرول پمک ہے وہاں پر سیلزمن تھا جس کا نام یوسف تھا اور اب یوسف نے جو ہے وہ پلیس کو اپنا بیان دیا ہے اس میں کہا کہ لڑکیوں کو دیکھ کر اس نے کوئی فکر بازی نہیں کی تھی کوئی بات نہیں کی تھی کوئی فکریں نہیں کہتے تھے اس لڑکے نے کہا کہ ان لڑکیوں نے مید ہسنے پر حراسہ کرنے کا الزام رکھا کر اسے تشدد کا نشانہ بنائے متاثرہ لڑکے کے ساتھ ایک ساتھی نے یہ بھی کہا کہ ان لڑکیوں نے لڑکے کو وہاں پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے کا بھی کہا اور ناظرین کی ان کو پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے تاکہ بھی موقع نہیں دیا گیا اور لڑکی کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا تو یہ تھا سارا واقعی ناظرین اور اب پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں کے بیانات کو سن کے تفتیش جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے تو یہ تھی آج کی خبر ناظرین جو میں نے آپ کے ساتھ شہر کی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی خبر کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ